نیشنل ایکشن پلان پر تیزی سے عمل درامت جاری پچاس مزید افراد کو فوت شیڈیول کی فیرس میں شامل کر لیا گیا لاہور پیسل آباد ڈی جی خان ملتان سمیت چادہ اسلاح کی افراد شامل محکمہ داخلہ نے لیس کیورٹی اداروں کو فراہم کر دی پیٹرل اور ایل پی جی کے قیمت میں اضافہ نامنصور عوامی رکشہ یونین بھی حکومتی موشری پالسی کے خلاف سڑکوں پر آگئی رکشہ ڈرائیورز کا پریس کلپ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ چیرمن مجید قوری کہتے ہیں عمران خان نکم میں وزیروں سے جان چھڑائیں حکومت غربت کا خاتمہ کرے غریب نہ ختم کرے مظاہرین کا وزیر خزانہ اسد عمر سے بھی مستعفی ہونے کا مطالبہ روپے کی بے قدری ڈالر مزید تگڑا اوپن مارکٹ میں روپےہ 20 پیسے سستہ جبکہ ڈالر 44 پیسے بڑھ کر 142 روپے سات پیسے کا ہو گیا نون لے کی اہم رہنماء اشتہاری قرار سابق وفا کی وزیر تہمینہ دولتانہ کو پلیس نے اشتہاری قرار دے دیا تہمینہ دولتانہ کے قلاق تھانا قلعہ گجر سنگھ نے مقدمہ درج مقدمہ دفات 186 اور 441 کے تحت درج کیا گیا پلیس کی جانب سے جاری اشتہاری ملزمان کی فیرست میں نام شام ہے گنڈ کالیج یونیورسٹی میں پینے کا صاف پانی ادم دستیاب طلبہ نے پانی کی فراہمی کے لیے احتجاجی پوسٹرز لگا دیئے کئی کئی وہاں سے فیلٹر تبدیل نہیں کیا جاتے گندہ پانی پینے پر مجبور ہیں طلبہ اور طالبات کا حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ پی ایچے بھی سرکاری رہاشگاہوں پر مہربان ڈیپٹی سپیکر کے گھر لاکھوں روپے کے پاتے لگا دیئے گئے تین ماہ میں سرکاری قزانے سے بل بھی کلیئر کروا لیا لاہور نے اس دستاویزات سامنے لے آیا حکومتی وعدوں کے باوجود حمزہ شہباز کو چیئرمن پی ای سی نہ بنانا جا سکا 26 کارما کمیٹیاں بھی تاحال سربراہوں سے محروم مسلم نے گنون میں بے چینی بڑھنے لگی سپیکر اور وزیر قانون سے رابطے کا فیصلہ معاملات تہنا ہوئے تو دیگر قائمہ کمیٹیاں بھی دستبرداری کا فیصلہ ہوگا چیلٹرن لائیبریڈی کامپلیکس کے زیرہ تمام آٹیزم دے کی تقریب اسوسی بچوں کے ماں بیند کھیلوں کے مقابلے گلوکار علی زفر کی بھی شرکت بولے آٹیزم میں مبتلا بچے سوپر ہیروز ہیں ان کو اپنا سمجھنا اور مساوی حقوق دینا سروری ہے معظور لوگوں کو سوسائٹی سے الگ نہیں کرنا چاہے پی سی ایس آئی آر کے زیرہ احتمام فوڈ سیفٹی سیمینار کا انہکات وزیر خوراک اور ڈی جی فوڈ آتھارٹی کے شرکت سامی اللہ چادری بولے اشیاء قرونوش کے میار پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا مزر سہت اشیاء بیچنے والوں کی نشاندہی عوام بھی تاون کریں